السلام علیکم جی میں اپنی کور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ یہ خدمت میں حاضر ہوں اس میں جو اسٹوری میں شیئر کروں گی وہ سنڈے کے جنگ میکزی نو اپریل دو ہزار تئیس کو آئی تھی اور یہ ناقابل فراموش کہانیاں جو آتی ہیں اس میں سے ایک کہانی ہے تو چلیں جی میں پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں اس کا عنوان ہے درود پاک کی فضیلت یہ جو کہانی لکھی ہے ان کا نام ہے ایم عبدالرعوف ایچرٹرن روڈ لہور یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں ایک مقامی بینک میں ملازمت کرتا تھا نائنٹی نائنٹی ایٹ میں میری پوسٹنگ بینک کے پلچ گو ڈاؤن میں واقعے ایک ٹیکسٹائل ملک مانگا روڈ رائی ونٹ لہور میں ہو گئی ان دنوں موبائل فون عام نہیں تھے اکہ دکہ افراد کے پاس ہی ہوا کرتے تھے ایسے میں مجھے اپنے گھر کراچی فون کرنے کے لیے پی سی او جانا پڑتا تھا یا پھر مینیجر کی جازت سے ملکے بورڈ سے کال ملوایا کرتا تھا کافی دن ہو گئے تھے گھر والوں سے بات چیت نہیں ہوئی تھی لہٰذا ایک دن روز میں نے مینیجر سے فون کروانے کی درخواست کی تو انہوں نے آپریٹر کو خصوصی ادایت کر دی چھٹی کے بعد آپریٹر کے پاس گیا تو اتفاق سے فارق بیٹھا تھا میں نے مینیجر کا حوالہ دیا تو اس نے اسی وقت میرا مطلوبہ فون نمبر ملانا شروع کیا لیکن کافی کوشش کے باوجود نمبر نہیں لگا ان دنوں شام سے رات گئے تک تمام لائنیں مصروف ہو جاتی تھی بہرال آپریٹر بہت دیر تک مسلسل نمبر ملاتا رہا لیکن نمبر لگ ہی نہیں رہا تھا لہٰذا میں نے زچ ہو کر کہا بھائی میں خود نمبر ملا کر دیکھتا ہوں شاید لگ جائے بھائی میں خود نمبر ملا کر دیکھتا ہوں شاید لگ جائے آپریٹر نے بڑی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا جناب میرا یہ چوبیس کھنٹے کا کام ہے مجھ سے نمبر نہیں لگ پا رہا تو آپ کیسے ملا لیں گے میں نے بڑے تحمل سے کہا بھائی کوشش کرنے میں کیا حرج ہے اگر مجھ سے بھی نمبر نہ ملا تو پھر آپ کا شکری عادہ کر کے چلا جاؤں گا آپریٹر نے الجھی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور فون سیٹ میری طرف بڑھا دیا میں نے ریسیور پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر درود پاک پڑھا اور پھر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا الحمدللہ پہلے ہی کوشش پر میرا نمبر مل گیا یقیناً یہ درود پاک کی برکت تھی کہ نمبر ڈائل کرتے ہی کال لگ گئی اہلیہ سے بات مکمل کر لینے کے بعد میں نے آپریٹر کا شکریہ عادہ کیا اب تو اس نے ہیرسی میری طرف دیکھتی ہوئے کہا شکریہ کی کوئی بات نہیں مجھے یہ بتائیں آپ نے کیا پڑھتے ہوئے کال مل آئی کہ ایک بار ہی ڈائل کرنے پر آپ کی کال مل گئی میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میرا بھائی میں نے درود شریف پڑھنے کے بعد ڈائل کیا تو وہ آسانی میرا فون نمبر لگ گیا میرا ایمان ہے کہ درود شریف پڑھ کر کوئی بھی کام شروع کیا جائے تو اللہ تعالی اس میں آسانی فرما دیتا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں درود شریف کی برکت کا دوسرا واقعہ کشیوں ہے کہ میں چھٹیوں پر لاہور سے کراچی بزریا ٹرین جا رہا تھا ٹرین کافی لرک تھی میرے ساتھ میاں بیوی اور ان کی تین جوہ سال بیٹیوں پر مشتمل ایک فیملی بھی تھی ریل گاڑی نے بائے ریل گاڑی نے 22-23 گھنٹے سفر کے بعد ہمیں لانڈی اسٹیشن کراچی پہنچا دیا اسٹیشن پر چند منٹ رکنے کے بعد ٹرین چلی تو میں نے اپنا سمان اٹھا کر گیٹ پر تو میں اپنا سمان اٹھا کر گیٹ پر کھڑا ہو گیا مجھے دراصل ڈرک روٹ اسٹیشن پر اترنا تھا ہم سفر فیملی کی تینوں بچیاں بھی میرے ساتھ گیٹ پر کھڑی ہو گئیں ٹرین پوری رفتار سے روا دوا تھی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ڈرک روٹ اسٹیشن رکے بغیرے سیدھی کینٹ اسٹیشن پہنچ جائے گی میں اسی ششو پنج میں تھا کہ ان میں سے ایک لڑکی بولی انکل ٹرین ڈرک روٹ پر نہیں رکے گی کیونکہ یہ پہلے ہی لیٹ ہو چکی ہے اور بہت تیز رفتاری سے جا رہی ہے لیکن میں نے پورے یقین اور قطیت سے کہا بیٹا ٹرین ڈرک روٹ اسٹیشن پہ رکے گی اب ٹرین اب ٹرین ڈرک روٹ اسٹیشن کی حدود میں پہنچ کر پوری رفتار سے دوڑی چلی جا رہی تھی جسے دیکھ کر مجھے بھی محسوس ہونے لگا کہ شاید اب یہ ڈرک روٹ پر نہیں رکے گی اور بس اسی لمحے میں نے درود پاک کا ورد شروع کر دیا ابھی صرف تین بار ہی پڑھا تھا کہ ٹرین کے بریک لگنے لگے اور پھر اس کی رفتار بتر دے ریچ کم ہوتی چلی گئی چنہی لمحے بعد ڈرک روٹ اسٹیشن کی بیلڈنگ میرے سامنے تھی میں گیٹ کا ہینڈل پکڑ کر اترنے لگا تو ان میں سے ایک بچی بولی انکل ابھی ٹرین رکی نہیں ہے میں نے کہا بیٹا بس اتنا ہی کافی ہے یہ کہتے ہوئے میں کود کر نیچے خدم رکھے میں نے کود کر نیچے خدم رکھے بچیوں نے میرا بیک میری طرف اچھال دیا جسے میں نے کیچ کرنے کے انداز نے پکڑ لیا اور اسی وقت ٹرین بھی مکمل طور پر رک گئی تینوں میں تینوں بچیوں خدافظ کر کے اپنا سامان اٹھا کر ریلوے لائن عبور کرتا ہوا جب ٹرک روڈ اسٹیشن کی عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تو ان بچیوں نے بلند آواز سے چیخ کر کہا انکل اللہ حافظ میں نے جوابا ہاتھ ہلا کر اللہ حافظ کہا اور اسٹیشن سے باہر آ گیا اس وقت رات کے گیارہ بج رہے تھے ٹرک روڈ اسٹیشن پر گاڑی نہ رکتی تو نہ جانے رات کے کس پہر گھر پہنچنا نصیب ہوتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تینوں بچیوں کو خوش و خرم اور اپنے گھروں میں شادو آباد رکھے آمین میں ان دونوں واقعہ سے آپ کو صرف بتایا یہ چاہتا ہوں کہ درش شریف کی برکت سے نہ صرف میں مستفید ہوتا ہوں بلکہ چشمدید گواہ بھی ہوں آج بھی کسی مشکل کا شکار ہوتا ہوں تو درش شریف کی برکت سے میری مشکلات میں اسانی پیدا ہو جاتی ہے لہٰذا آپ لوگ بھی اسے وردے زبان کر لیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے راہے نکالتا ہے بے شک اور یہ سٹوری لکھی ہے ایم عبدالرعوف ایجرٹن روٹ لہور جی یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ